جیسے کہ آپ نے کہا پرسنلیٹی بھی ایک کردار ادا کرتی ہے آپ ایک اچھے علیہ کے ساتھ جائیں بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں مگریشن کی اوپر ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہ آپ کی جیجمنٹ آپ کے پاسپورٹ سے کرتی ہے یا آپ کے کپڑوں سے کیونکہ پاسپورٹ ہی تو آپ کی اصل پہچان ہو دی آپ کہاں کہاں سے ہو گئے ہیں ایسے ہی ہے اچھا اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ آپ جب ووک کر کے جا رہے ہیں امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر آپ کا پاسپورٹ وہ بات میں دیکھ رہے ہیں پہلے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کا ووک آپ کس طرح آ رہے ہیں آپ کانفیڈنٹ ہے کی نہیں ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو اس کیس میں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا غیب انڈیجویل ہیں اور آپ کانفیڈنٹ بھی آپ کا نہیں ہے درسنگی تھوڑی سی رف ہے اور آپ فیلنگ لائے گیس میں اس دیے ہوں تو اس کیس میں ایک تو وہ جب آپ جب ان کے پاس آ رہے ہوں گے چل کے ان کا ایک منٹر پہلے بن جاتا ہے یار اس بندے کو انہیں پروپر تیکس چیک کرنا ہے کچھ جگہ ایسی ہیں کہ بلکل آپ کا پاکستانی پاسپورٹ تھوڑی سی اہمیت کم دی جاتی ہے باقیوں سے اگر ایک کیو میں سپوز کریں ملٹی پر ہولڈرز ہیں پاسپورٹ کے ایک پاکستانی نیشنل ہے ایک یو ایس نیشنل ہے اویسی بات ہے یو ایس نیشنل کو پہلے وہ لیکن یہی لگ رہا ہے نا کہ بس امیگریشن کی زبان میں زیادہ تر آپ کی پہچان آپ کے پاسپورٹ سٹمپ سے بھی ہوتی ہے جو آپ کے اندر جو ٹرائولنگ ہسٹری بنی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے پھر آپ کی شکل ہو نہ ہو لیکن جب آپ کی ٹرائولنگ ہسٹری ہوگے تو آپ کو کہیں نہیں روکا جاتا وہ بس کہتے ہیں کہ تو آپ کی پہلے ہوسن ہے اوپر بیس ساری بات کر رہی ہے